یہ نہیں کرانا ہے لیکن اس میں محبت وغیرہ کھوڑے بات یہ چلتا ہے علماء کہتے ہیں کہ آملوں اور پیروں کے دعوے فراد ہیں اور ان خرافات کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور عمل کبھی نہیں ہوتا اس جدید دور میں بھی لوگ مختلف شارہوں پر بیٹھے ان آمل باباؤں پر یقین رکھتے ہیں اور جانتے بجھتے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے کچھ لوگ بے اکوب بناتے ہیں اور کچھ بے اکوب بن جاتے ہیں اے امت اسلام جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے وہ فرما رہے ہیں جو کسی کاہن کے پاس جائے نجومی کے پاس جائے اس سے کوئی بات پوچھے پھر اس کی تصدیق کر دے گناہ یاد کیجئے گا جس سے اللہ کے حبیب اے رہی صلی اللہ علیہ وسلم شدید ڈڑا رہے ہیں اور بڑی سخت وعید ہے جو کسی کاہن کے پاس گیا کسی نے حائدہ عورت سے جمع کیا یا بدفعلی کی اپنی بیوی سے یہ انسان کتنا بڑا مجرم ہے امام الانبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے اس دین کا انکار کر دیا جو محمد پر نازل ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کاہن کے پاس جا کر آپ تو قسمت کا حال پوچھنے کے لئے بیٹھ گئے کاروبار کے مستقبل کی خبریں لینے کے لئے بیٹھ گئے اور اس ایک جرم کی وجہ سے مصطفی علیہ السلام نے کیا فرمایا گویا اس نے محمد پر نازل ہونے والے شریعت کا انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص کسی نجومی کے پاس جائے کسی چیز کا سوال کرے پوچھے اسے یہ ہاتھ دے کر بتاؤ لکیرے کیا کہتی ہیں میری اولاد کیسی رہے گی میرا کاروبار کیسا رہے گا میرا سفر کیسا رہے گا نجومیوں کے پاس جاتے ہیں نا یہ رشتہ فلان جگہ پہ ہو رہا ہے زائچہ لگا کر زائچہ بنا کر بتاؤ اور وہ بیٹھتے ہی پوچھتا ہے تیری مادہ کی نہ ہے ایک ٹوٹ کا یاد کر لیں جو شخص جو تعویز فروش آپ اس سے کچھ مسئلہ پوچھنے جائیں یا اس کے پاس کوئی آدمی فس رہا ہو وہ نسخہ پر لے لے اور یاد کر لے کہ یہ دو نمبر آدمی ہے یہ مواحد ہے یا جادوگر ہے یہ قرآن حکیم کی آیات پڑھ کے دم کرے گا یا شیاطین کی عبادت کر کے مجھے بھی کفر کے راستے پہ چلائے گا اگر کوئی یہ پوچھے تیری ماں کا کیا نام ہے تو یقین کر لو یہ پکا جادوگر ہے یہ شیطان کی عبادت کر کے شیاطین کی خدمات وصول کر کے یہ سارا ماجرہ کر رہا ہے اس کا شریعت محمدیہ کے ساتھ تعلق نہیں یہ جادوگر ہے جو شخص کسی رجومی کے پاس جائے اور اسے سوال کرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چالیس راتوں تک اس کی کوئی نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہمارے ہاتھ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے نا وہ بول لگا کر بیٹھنے والے بھی اسلامی فال نامے کی بول لگاتے ہیں نوری علم کا بول لگاتے ہیں اور ان نجومیوں ان کاہنوں کے پاس جا کر سوال کرنے والا امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں چالیس دن راتوں تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی ابودعود میں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علمِ نجوم سیکھا اس نے جادو سیکھا جس نے نجومیوں کا علم سیکھا اس نے جادو سیکھا اور جو جادو سیکھتا ہے وہ کفر سیکھتا ہے ہم تو اس کو پتہ نہیں کیا کیا لقب دے دیتے ہیں اور کون کون سی پروفیسوری کی ڈگرییں مل جاتی ہیں اس کو اور محمدِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علمِ نجوم سیکھنے والا جادو گری سیکھ رہا ہے یہ جادو کا علم سیکھ رہا ہے اور جادو گر کی اسلام میں سزا اسلامی حکومت کے ذمہ یہ ہے کہ وہ جادو گروں کی گردنوں کو کاٹتے ہیں اپنے ملکوں میں چلے جائیں آپ کو جگہ جگہ اشتہارات نظر آئیں گے سائن بورڈ نظر آئیں گے اپنی قسمت کا حال معلوم کرو سنگ دل سے سنگ دل محبوب قدموں میں کوئی مشکل نہیں جو ممکن نہ ہو جو حل نہ ہو کوئی تمنا نہیں جو پوری نہ ہو سکے یہ خدای کے دعوے دار کے ہمارے پاس ہر مشکل کا حل ہے ہر مشکل کا حل صرف عرش والے اللہ کے پاس ہے ہر تمنا پوری ہو جائے یہ صرف رب کے ہاتھ میں ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی منتیں کرتے رہے ایک مرتبہ چچا میرے کان میں ہی لا الہ الا اللہ کہہ دے تمنا پوری ہوئی اور تم کتنا بڑا ظالمانہ جملہ لوگوں کو سناتے ہو کوئی تمنا نہیں جو پوری نہ ہو فلا بنگالی بابا کے پاس آجو فلا عامل بابا کے پاس آجو ایک دفعہ چکر لگا لو چوبیس گھنٹے کے اندر پسند کی شادی بھی ہو جائے گی محبوب بھی قدموں میں ہو جائے گا بگڑا ہوا شوہر بھی ٹھیک ہو جائے گا بیوی کی لمبی زبان بھی بند ہو جائے گی گھرے لو جگڑے بھی سیوٹ جائیں گے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یہ نجومی یہ کہن یہ سڑکوں پہ بیٹھنے والے یہ فٹ پاتوں پر بسیرہ کرنے والے حقیقت میں یہ ایمان کے ڈاکو ہے اسلام کے ڈاکو ہے مال کے ڈاکو ہے عزت کے ڈاکو ہے یہ نجومی غیب کی خبر جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور حقیقت حال ہمارا مالک ہمیں کیا سناتا ہے آئیے قرآن حکیم کی آیت سنئے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ یہ تو آپ کی ساری پریشانییں دو منٹ میں دور کر دیں گے یہ لکیریں دیکھ کے بتا دیں گے بندش کی وجہ سے تیرے اولاد نہیں ہو رہی اچھا میرے پر بندش ہے اس لیے اولاد نہیں ہو رہی ہے ان کے ان کی سلات آپ سروا سکتے ہیں میرا کام تم کر رہے ہو تو میں اللہ سے دعا کیوں آنگوں گا تیرے اوپر کالا جادو کر دیا گیا ہے اور یہ کالا جادو یہ کارٹ پلٹ کا دعویٰ کرنے والے یہ کذاب ہے یہ جھوٹے ہیں یہ شیطانوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں اور قرآن ہمیں بتا رہا ہے زمین و آسمان کا غیب ایک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یہ کیسے ہاتھ دیکھ کے اعلان کر دیتے ہیں آپ پر بندش ہے آپ پر تعوید ہے آپ پر فلا ہے آپ پر فلا ہے اب تو ٹیلی ویزن چینل پہ آ کر یہ اعلان کرتے ہیں اور قرآن ختم ہونے سے پہلے پہلے کہتے ہیں یہ ہمارا نمبر ہے بعد میں کال کر لینا دھندہ تو اسی سے چلنا ہے نوٹ تو اسی سے چھاپنے ہیں اللہ کے علاوہ غیب کی بات کوئی نہیں جانتا اللہ جب چاہتا ہے اپنے رسولوں کو بتا دیتا ہے ہاں ان نجومیوں کے پاس کبھی کبھی شیطان کی طرف سے کوئی سچی بات بھی پہنچ جاتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں جی مولی صاحب انہوں نے فلا بات کہی تھی وہ پوری ہو گئی ارے وہ ہزار کہتے ہیں کوئی ایک پوری بھی ہو جاتی ہے نو سو ننانوے تو جھوٹ ہے لیکن ہماری پبلک جھوٹ کی طرف دیکھتی کب ہے جو ایک صحیح ہو جائے وہ دس سالوں میں اس کی ایک بات صحیح ہوگی جی بڑا پہچا ہوا بڑا ٹاپ کا نجومی ہے جو بات بتاتا ہے وہ ہو کر رہتی ہے وہ اس کی ایک سچی کو یاد رکھیں گے نو سو ننانوے جھوٹیوں کو بھول جائیں گے بخاری و مسلم میں ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء امام کائنات نبی رحمت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے کائنوں کے بارے میں ان نجومیوں کے بارے میں کائنوں کے بارے میں مومنوں کی ماں نے امام الانبیاء امام کائنات سے پوچھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کچھ نہیں ہیں اگر دل میں محبت مصطفیٰ ہے اگر پیارے حبیب علیہ السلام کے جملوں کی صداقت کی مٹھاس آپ کا دل محسوس کرتا ہے نبی کا یہ فرما دینا کافی ہے کہ یہ نجومی اور کائن کچھ نہیں ہیں دوارہ